جب تک فرض نہیں ہوتا اسی طرح نفل کا گھر میں پڑھنا گھر میں برکت لانے کا باعث ہوتا ہے بہت سارے لوگ بلتے ہیں تنگ دستی ہے پریشانی ہے برے حال ہے برکت نہیں ہے برکت چھنگی وقت کی برکت کھانے کی برکت اولاد کی برکت ہر چیز کی برکت چھنگئی ہے یہ چیز کی گارنٹی یہ چیز کی گواہی تو ہم سب دیں گے آج برکتیں چھنگئی ہیں بہت ساری برکت یاد رکھی ہمیں کیا کرنا ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ نفل نماز گھر میں برکت لانے کا ایک ذریعہ ہے آئی حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں نماز پڑھے تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی رکھے کیونکہ گھر میں کچھ نماز ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و بھلائی کو لاتا ہے خیر کو لاتا ہے برکت کو لاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تم میں سے ہر شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھ لے کچھ نماز کو باقی رکھے اور کہاں جا کے پڑھے گھر جا کے پڑھے یہ کسیوں کہا جا رہا ہے مردوں کو عورتیں تو گھر میں نماز عورتیں گھر میں ہی پڑھتی عموما لیکن مردوں سے کہا جا رہا ہے تم میں سے کوئی شخص پوری نماز یہاں نہ پڑھے اور اگر کوئی عورت ہمیشہ مسجد جا کے نماز پڑھتی تو اس کے لئے بھی بات ہو جائیں گی پھر بہت سارے علاقوں ملکوں میں مسجد میں بالکل نظم ہوتا ہے اس کے لئے بات ہوں گی کہ پوری نماز سے مرد فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں پڑھتے ہو ان نمازوں کو پورا مسجد میں نہ پڑھا کرو کچھ باقی رہنے دیا کرو اور کہاں پڑھو جا کر گھر جا کر پڑھا کرو اور فرمایا اس لئے کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں خیر اور برکت سے وہ محروم ہو چکے ہیں اس لئے ہم خیر اور برکت سے محروم ہو چکے ہیں کہ نماز جیسے افضل عمل کو ہم بالکل ڈڑلے سے چھوڑ رہے ہیں نفل تو وہ پڑھیں گا نہ جو فرض پڑھتا ہے تو آج فرض کہیں کیا حال ہے کتنے فرض مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں مجھے بتانے کی بہرحال ضرورت نہیں